مہنگر میں آئیڈیل جنرلیس ایسیویسن کی طرف سے سمان سماروں کا ہوا ایوجن استانی تحصیر مہنگر کی گیتہ میریجحال میں آئیڈیل جنرلیس ایسیویسن کے پترکار سمان سماروں کا ایوجن کیا گیا جس میں پترکاروں کو اتکرس کار کرنے کیلئے پر ستی پتر دیکھ کر سمانت کیا گیا جس میں پترکار کی ہتکی لڑائی سنگٹن کے مادیم سے لنے کا کار کرتا رہے گا سبا کو سمبتیت کرتے ہوئے جلاد دیج ویقانند پانڈے نے کہا کہ پترکاروں کی سمسیاؤں کی لڑائی ہمسہ سنگٹن کے مادیم سے لڑنے کا میں آباری رہوں گا راشتی مہا سچیو سنجے پانڈے نے کہا کہ پترکار لوگتندر کا چوتھا ستم ہوتا جو سمان سیوہ کرتا رہتا ہے لیکن کسی بھی پترکار کی سرکاری سیوہ کا لاب نہیں ملتا ہے پروانچل پروکتہ درگا سنگھ نے بتایا کہ پترکار بندوں کی لڑائی انتیم چھڑ تک لڑتا رہوں گا آسوک سنگھ پترکار نے کہا کہ پترکاروں کا اوتپرین کسی بھی حال میں پر داست نہیں کیا جائے گا اس وصر پر اوبجلہ دکاری سنترانجن چھترہ دکاری لالگن تھانہ دیج میں نگر بس انتلال پلنا بلاک پرمکو انڈراغ سنگھ عرف سونو سنگھ کرسم بیاری سنگھ منڈلہ دیج جا پرکاسلواستو تحصیل اجیچ راحول پانڈے، ویشال سنگھ، دیپک سنگھ، سامسندر، جینران سرما، گانیش، ایسانتیواری، سونو سنگھ، امیس سنگھ، ماخنچوان، وکی سنگھ، آدھی سمس پترکار اس وصر پر اپس دیت رہے موسیقی مہتہ سے بہت جوڑدار کارکم کیا اس کارکم میں ہمارے سمبانی ایس جیم مینگر چھترہ دکاری مہود ان لوگوں نے بھاگ لیا ان لوگوں کو اکائی دوارہ جو ہے انگ بسترم مالیارپڑا اور سمبان پر دیکھے سمبانیت کیا گیا اور ان کے دوارہ بھی جو ہمارے اتھکست سماج میں ہر چھتر میں اتھکست کار کر رہے ہیں ان کو بھی سمبانیت کرنے کا کام کیا گیا اور ہمارے چھترہ دکاری مہودوں کو ہمارے جو پترکار ساتھیوں نے کیا اور پترکار ساتھیوں کو چھترہ دکاری مہودوں نے کیا ابھی ابھی ہمارے دیپک جی کہہ رہے تھے کہ سامادھی کاریوں کیا روچی آپ نے دیکھا ہوگا جب کورونا کال تھا کوئی گھر سے نہیں نکل لیا تھا ایسے پریویس میں جن لوگوں نے چاہے پترکار ہو سمازیے بھی ہو ان لوگوں کے بھی جا کر جو ہمارے سنگتھن کے پرادکاری ان لوگوں کے بھیچ میں کورونا کے پر جاگوٹا کرنے کا کام کیا آئے سوے بھی لوگوں کو ہم لوگ جو ہے سنگتھن کے مادن تیسا مانت کرنے کا کام کرتے میں دنیباد دینا چاہتا ہوں کوری چیم کو میں نگر کی ہمارے بھائی پروکتہ درگا سنگ ہمارے جنس جواستا ہو جی سونو جی ہمارے دیپک جی بیسال جی تمام ایسے ساتھی جن کا نام بھول رہا ہوں ان کو دیل کی گھرے ہیں اسو دنیباد دینا چاہتا ہوں ساتھیوں آئیڈیو جنرلیسٹیو سنگی ایسا بڑا من چھے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جس طرح پتھکاروں کے ساتھ مار پیٹھ ان کے کیمرے کو توڑنا ان کو فرجی موقت میں فسایا جانا ایسی تمام گھٹنا ہے جو گھٹی تو رہی ایسے پریویس میں آئیڈیو جنرلیسٹیو سیوٹیشن جو ہماری راشت کی اتیج ہے آدھری پرمت باسیسپری جی کینڈری سنجک پرابادی ان لوگوں کے مادیم ہم لوگ ساسن کو برابر پتھ لکھنے کا کام کرتے ہیں میں پونہ جو پوری ٹیم کو دنیباد دینا چاہتا ہوں جو آپ نے سفل کارکم کرایا ہے آج یہاں پر میرے گر تاثرین میں آئیڈیو جنرلیسٹیو سیوٹیشو آج ہمارا آئیڈیو جنرلیسٹ ایسوسییشن اکائیم میں ہے نگر کہ تاثیل ادھیج چیوں وہاں کے سب تیم دورہ ایک میریز حال میں سمان سمارو کارکرم کا اوجن کیا گیا تھا جس میں مکتیت کے روپ میں یہاں کے ایس ڈی ایم مہد ہے اور لالگن چھترہ دکاری مہد ہے اور تمام گرمان ناغریق تتھا ہمارے سنگٹھن کے راشتی مہا سچیو سنجے پانڈے جی موجود رہے سمان سمارو کارکرم میں یہاں پر اتریشت کار کرنے والے سبھی ادھکاری کرمچاریوں ہمارے جتنے سمانت پترکار بندو ہیں ان کو سمانت کیا گیا تتھا سنگٹھن کے بارے میں بیچار بھی مرز کیا گیا آج کے دور میں پترکائیتا ایک بہت بڑی چنوٹی کا کار ہے جس کے لیے اپنے پترکار بندو کو کچھ دیشار نردیس دیئے گئے اور یہاں پر یہ بہت ہی سفل کارکرم کا آجن ہوا اور جتنے بھی پترکار بندو یہاں موجود ہے ان کو میری طرف سے بہت بہت اس سمائے ہمارا سیوشن تیئیس پردیسوں میں پوری تنمیتا کے ساتھ پترکار ہیت میں کار کر رہا ہے اور جو بھی پترکاروں کی سمسیہ ہے ان کو پراتمکتہ سے سنا جارہا ہے اچھا دکاریوں تک ان کی بات کو پہنچایا جارہا ہے راشتی ادھت جی دورہ ہمارے پرموکراشتی مہزرچی دورہ ان کیندری سمت پربھاری جی دورہ تمام مہوں کو لے کر ساسن پر ساسن کو پتر بھی لکھا جارہا ہے اور یہاں سنگٹھن پترکاروں کے لیے پورا دل سنکلپی تھے ان کے مان سممان کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا ہے آج گیتہ میرے حال میں آئیڈیا جنرلیشت ایسوسییشن کا تحصیل مہنگر ایکائی دورہ جو کار کرم کیا گیا اس پہ سنگٹھن کے پارے میں گتی دینے کی دیشاک پہ بیسیح پل دیا گیا ہمارے آئے ہوئے بریشت اتکاری ہمارے بریشت احیوابک اور ہم نوکے جلہ دھکش راشتی مہا سچیو ہم نوکے پریہ بھائی پترکار بندو جتنے بھی رہے سمرکیت رہے اور راشتی سچیو وہ جلہ دھک دورہ اسپشٹ کر دیا گیا ہے کہ پترکار کی لڑائی لڑنے کے لیے ہم ہر سنبھو پریہاس کریں گے اور انورت کارے کریں گے اسی دیشا کو دیکھتے ہوئے سنگٹھن کو کیسے مجبورت کیا جا اس پر بھی سیس بل دیا گیا ہے شکریہ موسیقی